ایران کا اسرائیل پر شدید حملہ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی حکام نے کہا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کی پیش نظر بڑی تعداد میں کروز مزائل اور ڈرون تیار کر لیے ہیں اور وہ سفارت خانے میں اپنے حلاق ہونے والے نمائندوں کا بدلہ لے سکتا ہے امریکی اعلی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر ممکنہ حملے کے لیے دس سے زائد کروز مزائل تیار کر لیے ہیں صدر جو بیڈن نے ایرانی حملے سے قبل کہا تھا کہ اسرائیل پر ایران کے حملے کی صورت میں ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا ہم اسرائیل کے دفاع سے واقف ہیں اور اس کی حمایت کریں گے ایران کو اس کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے واضح رہے کہ ایران نے یکم اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے کے اہاتے میں کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے کا بدلہ لینے کا عظم ظاہر کیا تھا حملے میں ایک آلہ ایرانی جنرل اور چھے دیگر ایرانی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے تاہم اب اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر کروز مزائل دا گئے ہیں جس سے خطے کی صورت عالم مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی دھمکی کے پیش نظر چند روز قبر روس اور جرمنی نے مشرق وستا کے ممالک میں زور دیا تھا کہ وہ تامل کا مظاہرہ کریں جائر ملکی خبر رساہ ادارہ ریٹرز کے مطابق ماسکو نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے انہیں مشرق وستا کے سفر پر خبردار کیا تھا جبکہ جرمن ایر لائنز نے تہران کے لیے دو میں سے ایک پرواز کی موطلی میں توسی کر دی تھی جرمن وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی حمل سب کو فون کر کے مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تامل پر زور دینے کا کہا تھا دوسری جارب روس کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ مشرق وستا خاص طور پر اسرائیل لبنان اور فلسطینی علاقے کا سفر نہ کرے کریملن کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا تھا اب بھی ہر کسی کو تامل کا مزہرہ کرنا چاہیے تاکہ خطے کی صورتحال مکمل طور پر عدم استحقام کا باعث نہ بن سکے ایران کے حملے کے بعد صدر جو بیڈن اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کے لیے واشنٹن پہنچ چکے ہیں جس میں وہ مشاوت کے بعد اپنا کوئی لائے عمل پیش کریں گے کہ آیا وہ ایرانی حملے پر اسرائیل کا ساتھ دیں گے یا کوئی آمن کا رستہ اختیار کیا جائے گا موسیقی